اسلام علیکم میں ہوں فواد خرشید اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انسائٹ پاکستان میں کرونا کے مریضوں کی تعداد تیس ہزار سے تجاوز کر گئی ہے لگ بگ ساڑھے چھے سو افراد لکمہ اجل بن چکے ہیں ایسے میں پیر سے کاروباری بندش بھی ختم ہو رہی ہے سن سرکار اور تاجر برادری کے مذاکرات بھی کامیابی کے منزل پا چکے ہیں اب صرف اور صرف احتیاط ہی واحد رستہ ہے جو کرونا کو مزید پھیلنے سے روک سکتا ہے کاروبار کھولنے کا مشکل فیصلہ کیا ہی اس لیے گیا ہے کہ کرونا نے معیشت کو بھی شدید کاری ضرب لگائی ہے ملک کو معاشی بہور سے نکالنا چیلنج بن چکا ہے اس کے لیے مربوط حکمت عملی اپنانا ہوگی اور بلکل اسی طرح بھارت کو بھی جواب دینے کے لیے ایک مربوط لاعامل ہی کی ضرورت ہے آج کے انسائٹ میں انہی موضوعات بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے وزیر طوانہ حسیند امتیاز شیخ صاحب نامور تاجے سرادکہ قاسم تیلی صاحب مہر معاشیات ڈاکٹر وقار احمد اور میڈیا ایکسپرٹ شیزاد نواز صاحب مگر آگازے گفتگو کریں گے امتیاز شیخ صاحب سے امتیاز شیخ صاحب جو آج ساجروں کے ساتھ میٹنگ ہوئی اس میں جو کمیٹی تھی اس کے میمبر بھی تھے وہاں پہ شامل بھی تھے ان سے گفتگو کرتے ہیں شیخ صاحب السلام علیکم شیخ صاحب مذاکرات تو ماشاءاللہ بڑے اچھے ہو گئے تاجروں کے ساتھ یہ لیمبو بناوا تھا خچہ تھا ان کے طرف سے بڑی سخت زبان استعمال ہو رہی تھی تو معاملہ افام و تفہیم سے حل ہو گیا what next دیکھیں جی تاجر برادری ہماری اپنی برادری ہے دوست ہیں ہمارے ہمارے سندھ کے سب لوگ ہیں پاکستانی ہیں سب ان کے ساتھ تو کوئی ہمارا مقاولہ تو تھا نہیں گورنمنٹ کا ہم ان کو سمجھا رہے تھے اور وہ اس وقت فرسٹیشن کا شکار بھی تھے اور ٹھیکنی ون ڈیڑھ دو مہنے سے ان کا کاروبار بھی بند تھا وہ لازمی ہے آدمی کو انسان کو غصہ ہوتا ہے ان کے بچوں کا روک دار تھا لیکن اس کے پیسے ایک مقصد کار فرما تھا کہ انسانوں کے زندگیوں کا مسئلہ تھا اسو پیس تھا ڈاکٹرز ابھی بھی کر رہے ہیں کہ آپ سختی کریں لیکن وہ پرائم میسٹر صاحب نے کہا کہ جی آئیز آؤٹ کرنا ہے لوگ ڈاؤن کو تاکہ لوگوں کو اپنا گزارہ بھی کر سکیں تو مطلب ان تمام چیزوں ہماری باتی سندھ کے ساتھ ہوئی سندھ کے منڈ اپنا موقف کہاں پہ رکھا فوٹ ڈاؤن کہاں بھی کیا تھا کہ جن باتوں پہ آپ لوگ بہت سخت تھے وہ کیا تھے جو جہاں پہ آپ نے کنسیشن نہیں دی ہم نے تو یہی کہا تھا کہ جیسے حالات بہتر ہوں گے ہم آپ کو پرمیشنز دیتے جائیں گے اس سے پہلے بھی ہم نے پرمیشنز دیئے ہیں آج چیزہ کہ من کوئی بیس دن پہلے آن لائن کرنے کی انتازت تھی تمام کاروبار کو اور وہ کافی لوگ اس سے مطلب مستفیز بھی ہوئے اور اس کام چل بھی جاتا ہے ان کا لیکن ڈیٹیل شاپس وغیرہ جو تھی مطلب جو عید کا زمانہ بھی آ گیا تو اس وجہ سے ان کا پریشر بڑھا تو پھر انہوں نے بات کی اچھی پھر سیم صاحب نے کمیٹی کے بارے بنی ہوئی تھی سہید گنی صاحب تھے مہتہ ناصر شاہ صاحب تھے اور مرسا مہاب صاحب تھے ہم چاروں نے بات کی اور میر کراچی کو بھی ہم نے ساتھ میں رکھا ان کو اور نکم کے دوستوں کو بھی کیونکہ وہ بھی ان کے لیے آ کے بات کرتے تھے تو ہم نے بیٹھ کے ان سے بات کی اور پھر ان کو سمجھایا کچھ باتیں ہم نے ان کو سمجھائیں جس پہ وہ مان گئے کچھ باتیں ہم نے ان کی مانی اور ایک کیونکہ پھر یہ پورے پاکستان کا فیصلہ تھا یہ وزیر آزم نے نکم کی میٹنگ میں فیصلہ کیا تھا اور ہمارا موقع تو پہلے دن سے یہی ہے کہ ہم صاحب ایک ہی پیچھ میں ہوں تو زیادہ بیٹر ہے کورونا سے الگ الگ نہیں لگ سکتے اور آئیسولیشن میں کوئی بھی صوبہ اگر اپنا فیصلے کرے گا تو اس میں عمل دہا مد بھی نہیں ہو سکے گا اور مطلب اس میں مسائل کھڑے ہوں گے تو ہم نے یہ پورا مشاورت ہوئی اس میں اور وزیر آزم صاحب نے اگرال سے پہلے نسی او سی میں اور اس میں چیزیں تے ہوئی وزیر آزم کے اس میں میٹنگ میں چیزیں تے ہوئی فائنل ہوئی اور پھر وہ پورے پاکستان کے لئے اناؤنس کیل کر دیا گیا اور مطلب وہ تمام چیزیں کھول دی گئیں جو کہ پورے ملک میں ایک ساتھ ہی کھلیں گی کل سے کل سے ہو جائے گا شیخ صاحب یہاں پہ اب ہے کہ سزا اور جزا بھی ہونی چاہیے اب معاہدہ تو ہو گیا چیزیں بھی ہو گئیں اب اس کو انشور کروانا کہ جو چیزیں تے ہوئی ہیں ایس او پیز ہیں یہ تو اب گورنمنٹ کے ذمہ داری ہے تو اس کے لئے آپ لوگ کی کیا پلاننگ ہے کیا کیسے اس کو انفورس کریں گے دیکھیں جی ہم نے ایک اسٹرکٹ ایس او پیز بنائی ہے کیونکہ ہمیں عوام کے زندگیوں کا اور عوام کے صحیح بلکل بہت شاد ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس میں کوئی بھی نہ اور یہ یہ جو دکاندار تاجر حضرات ہیں یہ بھی تمام میں ہیں نا ان کے اپنے بچوں کی زندگی کا سوال ہے ان کے اپنے زندگیوں کا سوال ہے تو ان کو سمجھایا ان کی اسوسیشنز آئی تھی اور اس کی اہمیت آپ یوں گندازہ کریں کہ یہ حالانکہ یہ اعلان تو ٹی وی پہ بھی ہو سکتا تھا پریس ریلیز بھی آ سکتی تھی لیکن وزیر اعلیٰ صاحب نے خود ان کو بلایا ان کی تمام اسوسیشنز کو ان کے سینئر جو دہران ہیں اس کو آج قاسم ٹیلی صاحب ان کو لے کر آئے تھے اور بڑی تعداد میں روگ آئے تھے اور سی ایم نے خود ان کو بات بھی کی ان کو سمجھایا بھی اور ان کو مطلب پورا پڑھ کے سنایا گیا ایس اوپیز اور کہا گیا کہ آپ کو کوئی اطراز ہے تو بتائیں تو ایک بہت اچھے طریقے سے ان کو سمجھا دیا گیا اور اسوسیشنز نے اپنے اوپر دمیداری لیا یہ کہ وہ ان کو انشور کرائیں گے اور ہم ان کو گورنمنٹ آف سیند ان کو مانیٹر کرے گی اور سختی سے مانیٹر کرے گی تاکہ اس میں کوئی اس طرح کی چیز وائلیشن نہ ہو جسے لوگوں کی زندگیوں کو خطرہ ہو اور یہ وبا کو پھلنے میں اس کی ندب مل سکے بہت شکریہ آپ کا امتیاز شیخ صاحب صوبائی وزیر سندھ گورنمنٹ کے ہمارے ساتھ موجود تھے امتیاز شیخ صاحب اور یہ جو تاجروں کے ساتھ کمیٹی تھی اس کے بھی ممبر ہیں اس کے ساتھ مرتضیٰ وہاں پی تھے ناصر حسین شاہ صاحب بھی تھے ان سب کی میٹنگ ہوئی سعید غنی صاحب بھی تھے لیکن اب اس کے بعد تاجر رینماؤں کے بعد معاملات حل پی ہو گئیں اب تاجر رینماؤں کی بھی موقف لیتے ہیں بات کرتے ہیں ہمارے صاحب معروف وزنسمن سراج قاسم تیلی موجود ہیں وہ اس میٹنگ میں بھی موجود تھے اور آگے آنے والے ٹائمز کے لیے جو سخت ٹائمز ہیں ان کے لیے کیا سجیشن ہے اس پہ بھی گفتو بھی ہوتی ہے سراج صاحب سلام علیکم ویلکم ٹو در شو علیکم سلام تیلی صاحب اب تو سب چیزیں اچھی طرح حل ہو گئی ہیں تو کوئی ایسی ڈیمانڈ جو آپ لوگ کی پوری نہ ہو اور بون آف کنٹینشن کیا تھا کس پات پہ تھوڑا سا یہ جھگڑا چل رہا تھا جھگڑا کوئی بھی نہیں تھا ایک پولیسی کا معاملہ تھا اور نشنل کمانڈ سینٹر کے ساتھ اور میں اس وقت بسلہ دوسرا جو تھا وہ جانوں کو بچانے کا ہے اور جو آپ کو پتا ہے کہ کورونا وائروس ہے کہ جا تو نہیں رہ مگر ان کے ساتھ ہمیں جینا بھی ہے تو ہم نے کوئی ایسی سسٹم بنانی ہے تاکہ ہم بھی جیے اور کاروبار بھی چلے میرے خیال سے اب یہ تیہ ہو گیا ہے سوپیس بڑ گئی ہے سوپیس ابھی اچھو ہو جائے گی اور سارے تاجروں کو اپنے ایسی سوپیس کو پرپر طریقے سے منٹین کرنا ہے دیکھیں یہ آپ لوگ داری آج ہو گئی نا کہ اب آپ لوگ جب ہو گئی ہے ایسی سوپیس گورمنٹ پر انشور کرے گی لیکن آپ لوگ انٹرنلی پر اس کو کریں تاکہ کاروبار یہ چلتے رہیں تاکہ کرونا مزید نہ پھیلے بالکل یہی کہا ہے میں نے اور سارے تاجروں کو یہ تنبیت کی ہوئی ہے کہ ہر مارکٹ کی اسوشیشن اپنے اپنے علاقے کی جواب داری لے اور اسوپیس کو پھولو کرائے جہان ہے تو مار ہے ایسا نہیں ہو سکتا ہے اگر اس پہ لاپروائی کریں تو آلٹیمیٹلی گوپسان ان سبکہ ہوگا وہ دکاندار ہے وہ زہر ہے کہ بیماری لے کے گھر پہ بھی جائیں گے اور اپنے بیمی بچوں کو بھی ممشکل میں ڈالیں گے تو میں سبتہ ہوں یہ جواب داری بہت ایمپورٹنٹ ہے اور بڑی ہے بھی ہے اور ان کو کرنا پڑے گا ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے اگر اس کے علاوہ ہو نہیں سکتا سراد صاحب اب یہ تو ایک سٹیپ ہو گیا اب تو بزنس دوبارہ ریزیم ہو گیا ایس اوپیس بھی ہو گیا ٹائمنگ کا بھی ہم نے کر دیا دنوں کا بھی ہم لوگوں نے کر دیا اب وٹ نیکسٹ کیونکہ اس سے بھی معاملات حل تو نہیں ہوں گے ایکنومک ایکٹیویٹی اب عید کی ویسے تو چل رہی ہے پھر جو کنزیومر ہے جو قوت خرید ختم ہو رہی ہے لوگوں کے پاس اس کے لئے تو کچھ لمبا کچھ بڑا سوچنا پڑے گا نیاد کی بات صحیح ہے ہم نے کہا ہے حکومت سندھ کو بھی اور فیڈل حکومت کو کہ دکاندار لیول کے لوگوں کو اور ہر کٹیگری کے لوگوں کو کئی نہ کئی کوئی نہ کوئی ریف دینا چاہیے خاص طور پر بجلی گیز پانی ان کے ریٹس کم کریں پٹرولیون پروڈکٹس کی کیے اور تھوڑے ریٹس کم کریں انٹرس ریٹ کو چار پرسنٹے لے آئے یہ ساری باتیں ہم کر رہے ہیں ہم پوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تہلہ ہوگا اس لئے کہ آپ ایکنومی کو ریوائز کرنے کے لئے حکومت وقت کو پیسہ پاپ کرنا پڑے گا ایک اور سجنشن ہم نے دیا ہے اس طرح انڈسٹری کو انہوں نے کنسٹرکشن انڈسٹری کو انہوں نے الاؤ کیا ہے کہ دو نمبر کا پیسہ یوز کرو اب بنا نہیں کریں گے کچھیں گے نہیں میں سمجھتا ہوں اکراس دو بورٹ پورے پاکستان کو کر دینا چاہیے ان کو اس لئے کہ اپنا اپنا ایفٹی ایف کچھ بھی نہیں ہے کچھ نہیں ہے کوئی نہیں پوچھے گا آپ اپنے دو نمبر کے پیسے جو دبل ایکنومی ہے آپ کی ایکنومی بلاک ایکنومی کیا پراہ بات کر رہے ہیں جی آپ اس کو لے آؤ اندر نورمل ایکنومی میں اور اس کا ارام سم میں فائدہ بھی ہو جائے گا دوسرا جی ص哦 صاحب اب آخری سوال آپ سے کہ بجٹ کی بھی آمد آمد ہے اس دفعہ ٹیکس فری بجٹ گورنمنٹ انانونس کر رہی ہے ایک سجیشن یہ بھی تھی کہ سوپر کورونا ٹیکس لگا دیں ویلدی لوگوں پہ کیونکہ گورنمنٹ کے پاس پیسے جنریٹ نہیں ہو رہے تو اس کے لیے اور بجٹ کے حفاظے سے کیا سجیشنز آپ کی بھائی میں سمجھتا ہوں کہ بجٹ ٹیکس فری تو کیا ٹیکس ریڈکشن والا بجٹ ہونا چاہیے جو اگزیسٹنگ ٹیکس ہیں چیل ٹیکس وغیرہ ان کو بھی آدھا کریں اور جہاں تک کوئی ٹیکس لگانے کا تعلق ہے تو دیکھیں بڑے لوگوں کی جو بات کرتے ہیں تو یہ بھی سمجھ لیں کہ جتنا بڑا انڈیسٹری ہے تو جتنا بڑا کاروبار ہوگا اتنا زیادہ وہ مشکل بھی ہوگا اس کو ابھی اپنے لوگوں کو سروائیو کرنا ہے اس کو اپنی انڈیسٹری کو اگر چلانا ہے اس لیے کہ نقصان اس کا سب سے بزادہ ہو رہا ہوگا تو فیلال ایک سال تک گورنمنٹ کو یہ سب چیزیں بھول کے چھوٹ چھاٹ اتنی دینی چاہیے کہ ہر آدمی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے اور یہ حالات سے نکلے بہت شکریہ آپ کا سیراج قاسم تیلی صاحب ہمارے ساتھ موجود وزنسمن انہوں نے سججشنز ایک دفعہ پھر دی گورنمنٹ کو کہ اکانومی کو کھولیں جس طرح کنسٹرکشن کے لیے جو سکیم آئی ہے وہ باقی سیکٹرز کے لیے بھی دیں لوگوں سے سورس آف انکم نہ پوچھیں جو بلیک اکانومی ہے اس کا بھی پیسہ آ جائے ایکنومک ایکٹیویٹی جنریٹو انٹرسٹ ریٹ کا انہوں نے کہا کہ فور پرسنٹ پہ لے کر آ جائیں تیلی صاحب اس سے پہلے بھی مارے پرگرام میں آ چکے ہیں کئی دفعہ انہوں نے کہا کہ انٹرسٹ ریٹ کو کم کرنا چاہیے اس وقت تھیٹین پوائنٹ ٹو فائف تھا ابھی نائن ہے تو اب ان کی ڈیمانڈ ہے فور پرسنٹ پہ لے کر آئے پیٹرولیوم میں مزید کمی ہو پروڈکٹس کی قیمتوں میں یوٹیلٹیز کی قیمتوں میں بھی کمی ہو فرحال کاروبارے مملکت اب چلیں گے بزنسمنٹ بھی کھلیں گے ایسو پیس کا تیری صاحب نے بھی کہا کہ سب کو پارن کرنا پڑے گا یہاں پہ وقت ہو گیا ایک بریک کا بریک کے بعد آ کر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے سٹے ویداس بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید پروگرام کے سلسلے میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں شہداد نواز صاحب ان کا نام ہی کافی ہے جو ان کے جو ایکسپرٹیز ہیں وہ طویل فہرست ہے جو میڈیا میں بھی ان کی ہے میڈیا میں کئی چینلز کی جو لانچ ہیں ان میں شامل تھے میڈیا میں جو آپ سکرین دیکھتے ہیں وہ کئی سکرین بنانے والے کئی انویشنز ہیں جو شہداد صاحب کی ہیں اس کے علاوہ انہوں نے فلم میں بھی گئے پھر ویجول آرٹس میں ان کا بھرپور ایک تجربہ ہے ایڈورٹائزنگ میں انہوں نے ان کا کیریئر تھا یوں نیم ایٹھ ہر شعبہ جس شعبہ پہ آپ ان سے بات کریں گے وہ وہاں پہ ان کا کوئی نہ کوئی فوٹ پرنٹ ہے اس کے علاوہ جو ہمارا نیشنل دیفنس یوریسٹی ہے اس کے بھی دسٹینگوش فیلو بھی ہیں وہاں پہ بھی یہ لیکچرز دیتے ہیں اس کے علاوہ he's a public speaker as well the list goes on تو شہزاد صاحب السلام علیکم and welcome to the show وآلیکم السلام and what a pleasure it is to be in your show you know deep down I always wanted to be in your show and now that I'm here thank you for inviting me جی سر آج آپ کو بلانے کا خاص مقصد یہ تھا کہ جو ہمارے مشرقی سرد جو انڈیا ہمارے ساتھ کر رہے ہیں کشمیر میں جو کر رہے ہیں سر ڈو ایٹی ڈیز ہو گئے ہیں جو کشمیر میں کمپلیٹ لوگ ڈاؤن ہے انٹرنیشنل جو انڈیا کا نیریٹیو ہے وہ ڈومینٹ کر رہے ہیں ظلم بھی انڈیا کر رہے ہیں اور اس کی آواز بھی اس کی ایک کنڈیمنیشن بھی نہیں ہے اور پاکستان جو ریسیونگ اینڈ پہ ہے اور ہم مسلسل ریسیونگ اینڈ پہ گزشتہ تین چار سال سے ہیں اس پہ بھی آپ سے گفتگو کریں گے اس پہ بھی آپ سے بات کرنی ہے پلس پاکستان کا ایسا برینڈ جو اپنا نیریٹیو ہے جو پاکستان ہے کیا اس پہ کیوں ہم ابھی تک فیل کر رہے ہیں یہ ٹوپیکس ہیں جس پہ آپ سے گفتگو کریں گے تو شہداد صاحب سب سے پہلے تو انڈیا والی پہ ہم گفتگو کریں گے جو کشمیر پہ انڈیا کا جو نیریٹیو جو اس طرح کا میڈیا میں وینم آ رہا ہے اس کا ہم کیا توڑ کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کاؤنٹر سٹرائٹیجی ہماری کیا ہونی چاہیے فواد صاحب آپ سے بہت بھی ایک امپورٹنی بات کی ہے اور آپ جانتے ہوں گے کہ مجھ سے تب سے پہلے بھی بہت سے لوگوں نے اسی پہ بات کی اور 1948 سے کرتے آ رہے ہیں نہ پاکستان کے طریقے کار میں مجھے کوئی فرق نظر آئے نہ بھارت کے اور فورن پالسی کے بارے میں کسی بھی ملک کے نیشنل انٹرسٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو دوستی ہیں ہوتی ہیں وہ کبھی پرمنٹ نہیں ہوتے آپ کے نیشن کے انٹرسٹ پرمنٹ ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں بہت تھوڑی سی کڑوی ہے شاید شاید ہم نے اس طریقے سے پرسو نہیں کیا کنسسٹنٹی جیسے ہمیں کرنا چاہیے تھا دوستو اصلی دن کی آپ بات کر رہے ہیں آپ اپنے باہر نکل کے پیچھے اپنے ریپورٹرز کو بولیں یا کسی آباد بھی سے پوچھیں لیکن میں نے کسی کو نہیں پتا کہ دوستو اصلی دن ہو چکے پاکستان کے اندر کرونا کی وجہ سے جو لوگ ڈاؤن ہوا ہے جو کہ صحیح معنوں میں شاید لوگ ڈاؤن بھی نہیں ہے ایک سوٹ لوگ ڈاؤن ہے جس کی آپ بلوٹنٹ وائلیشن آپ دیکھ رہے ہیں لوگ سیلپ آئیسولیشن میں ہیں یا کورنٹین میں ہیں اور جس طرح ہم آپس میں بات کر رہے ہیں ساری دنیا ہاؤس پارٹی پہ اور واتس اپ ویڈیو پہ اور زوم پہ اور سکائپ پہ بات کر رہی ہے یعنی سوشل ڈسٹنسنگ ہوئی بھی ہے لیکن سوشل آئیسولیشن نہیں ہوئی بھی آپ کے پاس آپ کا موبائل فون چل رہا ہے آپ کی ڈیجیٹل کنیکٹویٹی چل رہی ہے آپ کے میڈیا آپ چل رہا ہے اور ہر طبقہ ہے فکر کی آواز کھولے کے چل رہا ہے اور اس کے باوجود کہ ہمارے پاس یہ سب فسیلٹیز ہیں پینت آلیس پچاس دن کے اندر اندر وفاق اور سب یعنی وفاق اور اس کی ایک پہکائی ایک فیڈریٹنگ یونٹ اور فیڈریشن آپس میں جو تم گتھا ہو گئے یعنی بجائے اس کے کہ پاکستان کے تمام سوگے فیڈر گورنمنٹ جو ہے وہ حکمت لڑاتے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ سینگ لڑانے میں مصروف ہو گئے اور یہاں تک کہ ایک پروبنس کے چیف منسٹر نے پریس کانفرنس کرتے ہیں اس طرح ہاتھ جوڑ کے کہا تھے لیکن ہم موگ آن کرنے کو تیار نہیں ہے تو یہ بات میں نے اس لیے کی ہے یہ ریلیونٹ اس طرح ہے کہ دو سو اسی دن تک اگر کمپلیٹ کرفیو ہو یعنی ایک سکٹ لوگ ڈاؤن ہو جو کشمیر کے ساتھ ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کتنا تنہا ہیں کہ ہمیں پوری دنیا کو فرق نہیں پڑتا یس میرے یونائیڈ نیشن اس پر کنسرن شو کرتا ہے یومن رائٹس اورگنیزیشن کرتی ہیں ہماری فورن آفیس بھی شاہ محمود صاحب ایس ایم کیو صاحب کوشش کرتے ہیں جہاں جہاں جو کر سکیں پر ہم اتنے زیادہ مسائل میں گھرے میں ہیں اور اتنے محدود ہمارے مسائل ہیں کہ شاید ہم کو توجہ نہیں دے پائے جو کشمیر ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے دیکھیں جو نیریٹر ہے مجھے یہ نہیں پتا اس کا فیلیر ہے یا سکسس ہے میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ اگر انڈیا جو ایک رسٹی سکبٹ کر رہا ہے اور کنٹیویسی کر رہا ہے جہاں پہ آپ کو پچاس ہزار سے زائد لوگوں کی شہادتوں کے بارے میں معلوم ہو نائیٹین ایٹی نائن سے جو ریزسٹنس شروع ہوتی ہے خاص کر کے اور اب جو بھران الدین بانی شہید کے بعد یعنی دوبارہ سے شروع ہوتی ہے اور ابھی ریاض نائیکو جو ان پر ہی کر رہے تھے اس کا بھی ہوتی ہے اور اپنی حق کے خود ارادگی اپنی اپنی سیکٹ ٹیمینیشن کیلئے لگے ہوئے ہیں آپ دیکھیں ہماری کوریج کیا ہے اگر پاکستان کے میڈیا میں دیکھیں ایک سرخی دو سرخی ایڈوی گون میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس کو جو جس طریقے سے پروپوگیٹ کرنا تھا اس میں ابھی ایسے لگے پاکستان کے پاس نہ لابینگ فرمز ہیں نہ ہماری جتنے فورنگ میشنز ہیں وہ اتنے ایکیپٹ ہیں نہ ہمارے پاس انگریجی میڈیم پر کوئی سکرہ انگریجی میڈیم کے چینلز ہیں سیزاد صاحب اس پہ ہی میرا جی اسی پہ میرا سر میں اس پہ ایک دو سیک میرا ایک زمنان سوال ہے اس پہ پھر کہیں کہ میڈیا کا رول آپ آگیا ہے کیا پاکستان میں میڈیا بڑا تھائیف کر رہا ہے آپ خود انوالڈ رہے چکے ہیں آپ ایڈوائزر پی رہ چکے ہیں سی ای او پی رہ چکے ہیں میڈیا میں اب پاکستان کا میڈیا ورسز انڈین میڈیا انڈین میڈیا کا جو وینم ہے جو وہ اس پہ پاکستان کے بارے میں دشنام ترازی کرتے ہیں اب یہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی شرارتیں کرتے ہیں اب وہ کیا کیا انہوں نے ویدر ریپورٹ میں آزاد کشمیر اور گلگت بلدستان کا ویدر دکھانا شروع کر دیا بلوچستان کے حوالے پہ نیشنل ٹیلیویشن پہ بیٹھ کر ان کا میجر گورواریا کہتا ہے کہ میرے پاس کانٹیکٹس ہیں سیپریٹس کے تیٹاک آباؤڈ بلوچستان گلگت بلدستان مودی لال کے لئے میں تقریر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جی کہ ہم گلگت بلدستان اور بلوچستان سے میں رابطے میں ہوں کلگوشن کو ہم بلوچستان سے بگڑتے ہیں صرف یہ چیزیں اتنی واضح ہو گئی ہیں تو پھر یہ کیا انڈین میڈیا کا رول اور پاکستان کا رسپانس ہمیں آپ بات بتائیں اسی طریقے سے آل انڈیا کی آپ بات کرنا شاید رہ گئی آل انڈیا کی بلوچی سرویس ہے ان کی ویڈیو پوری سپیشل ڈانٹ کاسٹ ہے جو بلوچستان کے لئے ہے دیکھیں یہ ساری باتیں تو ہمیں پہلے دن سے پتا تھی آپ یہ دیکھئے کہ ہمیں ان سب چیزوں پر سے آج جنگوہ رہے ہیں کیا انڈیا کو پاکستان نہ پسند ہے ہمیں آج پتا لگ رہے ہیں کیا کشمیر کی اوپر بھارت کا قبضہ ہے ہمیں آج پتا لگ رہے ہیں اس میں ایسی کون کی بات ہے جو آپ نے کی ہے جو نہیں ہے کیا راو کی اینڈی ایس کی سی آئے کی اور ریجنل جو دوسری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں کیا ان کا ایسا کوئی رول ہے جو ہمیں آج سے پہلے نہیں پتا تھا آج پتا لگ رہے ہیں کیا سب ورژن اور ایس پیوناچ کوئی نیا فنومن ہے بات مجھے یہ نہیں کر رہی کہ انڈیا میڈیا کیا کر رہے ہیں انڈیا میڈیا جتنا جس کو آپ وینم کہہ رہے ہیں ان کی انٹرنل آڈینس کے لیے وہ اپنی راہ جو ہے اپنی ذہن سازی کر رہے ہیں وہ نیریٹیو انٹرنسک ہے انٹرنل ہے ہمارا بھی جو میڈیا کا رول ہے سب سے پہلے انٹرنل ہونا چاہیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اس موجودہ حکومت نے ایک کرونا کہانے سے بہت پہلے ایک چیز شروع کی کہ ایڈری فرائیڈے ہم جو ہیں کشمیر سے سالیڈاریٹی کا اظہار کریں گے اور نیشنل انٹرن کے ساتھ ہمارا کشمیر کا انٹرن بجے گا اور پاتستان کا ساتھ اچھادہ اگست کو ہم کشمیر کا جھنڈا لگائیں گے آپ کو پتا ہے کہ میرے گھر کے باہر بھی کشمیر کا جھنڈا لگا ہے آپ کو پتا ہے کہ حکومت میں آناؤنس کر دیا بازار کے اندر کشمیر کے جھنڈے نہیں تھے کیونکہ کوئی ریڈی نہیں بھائی یہ ہوگا پہلی چیز دوسری میں ایک سرکاری ادارے میں بیٹھا ہوا تھا جس کا میں نام لینا پسا نہیں کروں گا وہاں پہ ان لوگوں نے بقائدہ شکلیں بنائی ہیں اور کہا یار ہمیں ایک اس مصیبت میں ڈال دیا تو میں نے کہا ہے پر یہ تو کشمیر کے لیے ہے آپ کشمیر کے لیے یہ بھی نہیں کر سکتے کہ صرف ایک اسیمبلی میں کھڑے ہو اور ایک ترانہ سنا جائے یقین میں نے انہوں نے کہا یار آپ کو زیادہ محبت ہے تو آپ چلے جائیں میں مزاق کے علاوہ کر رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمیں سب سے پہلے جو ہمارا نیرائیٹیو ہے وہ انٹرنلی تو پہلے ہم اس کو سکسیسفل کریں مجھے آپ بتائیں کہ آپ کہتے ہیں آپ نے ایک لائن دی مجھے جب میں بڑا ہو رہا تھا کہ کشمیر بنے گا پاکستان میں انتظار میں ہوں پھر آپ نے مجھے لائن دی کہ کشمیر پاکستان کی شیرگ ہے اتنی امپورٹنٹ بات آپ نے کی یعنی میری جہگر بین اور آپ مجھے کیا فیزیکلی دکھا رہے ہیں مینیفیسٹیشن میں کہ میری شیرگ جو ہے وہ دشمن کی چھنی کے نیچے How do you expect me to buy the narrative میں تو جن لکھوں میں بڑا ہو وہ پاکستان کی ہمیں بہت محبت ہے آج کے نوجوان کو آپ کیا نیرائیٹیو دے رہے ہیں کسی سے بات تو کریں کشمیر کی اوپر آپ کو تین چیزیں اگر کشمیر کی اوپر بکاتا ہے تو میں حیران ہو جاؤں گا اور یہاں تک یہ اپتھی جو ہے یہ ہماری کریٹ کی بھی ہے تو یہ صرف حکومت کا کام نہیں ہے میڈیا کا بھی تھا لیکن صرف میڈیا بھی دنے دنی ڈالنا وہ مناسب نہیں یہ سٹیٹ کی پولیسی کا سٹیٹ کی پولیسی شہدان صاحب اس میں دیکھیں کشمیر کے مجھے اس کی فکر ضرور ہے کہ پاکستان کیا کر رہا ہے اور ہمیں انٹرنسکلی کلے دیکھنا ہو یہی میرا نیکس سوال ہے آپ انٹرنسکلی سٹرونگ ہوتے ہیں شہدان صاحب یہی میرا نیکس سوال ہے پرابلم تو آئیڈنٹیفائی ہو گیا اب اس کا سولوشن کیا ہے دیکھیں آپ عام پاکستانی سے بات کریں کشمیر تو یعنی سب کا ایک یونینمس ہے یعنی اس پر کوئی ایسا نہیں ہے کہ دو رائے ہوگے کہ ہمیں نہیں چاہیے کشمیر پاکستان کا حصہ بننا چاہیے ہم نے کیا کیا ان کو حکر فردر آدیا انہوں نے آرٹیکل اپنا 370 بالش کر دیا ہم مجبور ہیں نا ہم دیکھ ہیں وہ کہتے ہیں بڑی بری بات کرنا لگا ہوں لیکن مجھے اجازت دیجئے گا کہ جو ایکنومکلی ڈیپینڈنٹ قومیں ہوتی ہیں وہ پولٹیکلی سوڑن اور امیپینڈنٹ نہیں ہو سکتی ہماری دیسیجن میکن کیا ہوگی کیا ہم اس کنڈیشن میں آج ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے 370 abolish کیا سٹیٹس کو ختم ہوتا ہے ہم LOC کو نہیں مانتے LOC کیا ہے اس جسٹا سویٹر نیم فور سی سفائر لائن ابھی بھی آپ کے کیا ہے آپ کے پاس ایک لائن اف کنٹرول ہے پھر آپ کے پاس ورکنگ باؤنڈری ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس انٹرنیشنل بارڈلز ہیں آپ اس پوزیشن میں تو ہیں نہیں ہمارا کیا ہمارا ڈاکٹرن کیا ہے ضرور پلیس سمجھے لا پیس لا پیس لا پیس لا پیس لا پیس اذا کیا ہے داکٹرن ایک داکٹرن سمپلی مینز کہ ہم نیم سٹیٹ اف لیمبو اس لیمبو کے اندر ہم اس سے کیسے پوچھ سکتے ہیں اس کا حل کیا ہے اور فراد صاحب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اس کا حل بتاؤں آپ کے خیال سے جس چیز کو ہم نے پالا ہے اتنے عصے سے ایک پرابلم کو اور اس کو ہم نے کبھی ایک ایڈ ہاک ازم کے علاوہ کبھی سالو نہیں کیا آپ سمجھتے ہیں ایک شزار نواز اکھل اکول اور کامل ہے جس نے آپ کو آ کے بتا دینا ہے پانچ منٹ کے اندر یہ آپ کے پانچ منٹ کے سلوٹ کے اندر کے حل کیا ہے ایسے نہیں ہوتا آپ نے کب نیشنل کنسنسز بیلڈ کیا ہے آپ نے اس میں کے بڑے بڑے پولیٹیشنز اکیڈیویشنز آرٹس کوئٹس فوجی سٹرٹیجیز کب سب کو کنورج کیا ہے آپ جویش خاص بارہ پروجیکٹ سے سیکھئے کہ وہ کس طریقے سے کنورج کرتے ہیں اور اسرائیل کے شہداد صاحب لیکن یہاں پہ سر لیٹ می انٹرجیک ہم کیوں پیچھے رہ جائیں شہداد صاحب یہاں پہ جو آپریشن رد الفساد تھا آپریشن ضرب عزب تھا اب وہ دیکھیں وہ تو ہماری سیکسس سٹوری ہے وہاں پہ بھی ہم نے نیریٹیف چینج ہوا نا جو پھر آرمی پبلک سکول میں جو ہوا اس کے بعد پوری قوم یونائیٹڈ ہو گئی اور دشت گردی کو پاکستان نے شکست دی ابھی بھی اس کے ریمننٹس ہیں لیکن یہ تو ہماری سیکسس ہے تو یہ ہم تو سر یہ چیز کیوں نہیں کشمیر پہ کیوں نہیں پاکستان پر سیپشن کو کیوں نہ ہم کریں کیوں نہ ہم کشمیر پہ وہ چیز کریں جب وقت آتا ہے تو آپ نیریٹیف کے لیے پوری قوم کو پیچھے کھڑا کرتے اور کشمیریوں پہ جب وقت آیا تو آپ کیا کر رہے ہیں کیا بات کر رہے ہیں ہم اس سے مجھے مجھے سمجھ نہیں آئی آپ کشمیر کی بات کریں سر کشمیر کا ہے ہمارے بہت سکسس سٹوریز ہیں سکسس سٹوریز ہیں لیکن وہ ہم ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں سر کشمیر کے معاملے میں بھی ریپلیکیٹ جو ہماری کو تہائیے کمی ہیں وہ ہم کر سکتے ہیں کیونکہ ایک موڈل ہے ہمارے پاس میں کروں گا مجھے آج اوثر عیس کرے میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں ایک مہینے میں کر کے دکھاتا ہوں لیکن جس سے آپ نے جس کیا ہے نا سر کہ ایوریون ہیس ٹو سٹ آن ون ٹیبل اور سب نے مل کر اس مسئلے کا حل کرنا ہے اور پاکستان کا ایک بڑا چیز آ جاتی ہے ایک پرسپشن جو طاقت جس میں یہ کرنا ہے وہ میرے اور آپ کے پاس نہیں ہیں ہا لیکن سر ہم نے اس کو مجبور تو کرنا ہے کہ سب کو وہ کرے اور سارے آ کر کریں کیونکہ یہ پاکستان کے بکانہ مسئلہ ہے یہ شوز یہ شوز کی اپتھی یعنی ایک وائرس جو ہمیں نظر نہیں آتا اس کو پر سینٹی پرسنٹ ایٹی پرسنٹ میڈیا کا ٹائم لگا ہوئے باقی ٹائم لگا ہوئے سنکھ اور فیڈریشن کے اندر کیا پروبلمز ہیں باقی لگا ہوئے کہ شگر سکم کے اندر کیا ہو رہا ہے ویڈ سکم کے اندر کیا ہونا ہے انڈیپینڈنٹ پاور پروجیٹس کی اوپر کیا ہو رہا ہے تو بھائی یہ کمیٹی کب بیٹھے گی یہ کمیشن کب بیٹھے گا کہ کشمیر کا کیا حل ہے کس کو میں مانوں مجھے تو آپ کشمیر کشمیر کہتے رہے اور خود آپ نے مشرف صاحب نے جا کے آل موسٹ ایک آرڈنگ تو خوشید قصوری صاحب آپ نے سودا کر لیا تھا ایک طرح سے یعنی آپ اس کو انٹرنیشنل بورڈر بنانے لگے تھے یعنی ایک دم آپ میرا کہہ رہے تھے کہ تمہارے جسم کا شہداد نواز یہ حصہ جو ہے نا یہ ادھر ہی رہے گا بورڈر کے اور تمہارا سب اور شہرک جو ہے جس میں تمہاری شہرک ہے وہ تمہاری ہم بورڈر کے بات دے رہے ہیں اور اہند سے تاؤور ابھی تو یہ امید ہے نا کہ میری گردد واپس مجھے ملے گی تو میں کس نیریٹیف کو بلیت کروں فواد صاحب مجھے تو نہیں سمجھا رہی میں تو ماننا چاہوں گا اس نیریٹیف کو جس کو پڑھ کے مان کے میں بڑھا ہوں مجھے کشمیر چاہیے کیونکہ وہ میرا حصہ ہے اور اگر آپ اور زیادہ اس کے ساتھ فیر ہونا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے پلیبسائیٹ کرائے ان کو حق کے راہ دی دے انہوں نے وہ اپنا فیصلہ خود کرے جی اب تر پاکستان یہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیریوں کا فیصلہ کشمیری خود اپنا کرے ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں ہم رول مادلز کی بات کرتے ہیں جینرل گریسی نے کیونکہ اس وقت ہم بریٹش دومینیون کا حصہ تھے قائد اے آزم کو ریفیوز کر دیا تھا فوجہ بھیجنے کے لیے کہ 1948 قائد اے آزم had the vision and the guts to take that decision اور انہوں نے بھیجا تو یہ کشمیر جو آج آزاد ہے یہ قائد اے آزم کو آپ دعائیں دے یہ ان کا decision تھا تو ہمارے پاس بہت سکس سٹوریز ہیں لیکن جو the power that we اس ملک کے جو حکمران ہیں حکمرانوں میں بھی جو مجھ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ نئے پاکستان میں کیا میرا سوال ہے کیا نئے پاکستان کے اندر کشمیر ہے یا نہیں ہے اچھا شہدہ صاحب اب یہاں پہ ایک اور کیونکہ آپ فلم میکر پیئے ہیں تو اس کا بھی آپ کی ڈومین کو بھی لے کر آتے ہیں بیچ میں کہ ہندوستان کی طرف سے بڑا پروپیگنڈا ان کی فلموں کے ذریعے بھی بڑا پارفل ٹول ہے پورے دنیا کو انہوں نے انفلونس کیا ہے پاکستان کی طرف سے اس طرح کے ہیروز نہیں آ رہے ابھی بھی جو حالی ایک آیا ہے جو ٹرکیش ڈراما سیریل تھی سیریز تھی وہ پی ٹی وی ڈب کر کے چلا رہے ہیں ارترل والی ارترل کے نام سے جو آٹومنس کی آٹومنس کی جی اوپر جدہ امجد تھے عثمان کے جو والد ارترل وہ بڑی پوپلی اپیور دادا کی کہانی ہے جی والد سر عثمان کے والد ارترل اور دادا سلمان شاہ دادا سے کہانی شروع ہوتی ہے باپ پہ آتی ہے تو سلمان شاہ ایکجیکٹ تو اس پہ بھی آپ کانٹروورسی پاکستان میں آگے کہ ہمارے پاس لوکل ہیروز نہیں ہیں تو ہم لوگ کیوں ٹیپو سلطان بھی کیوں نہیں بنا رہے ہیں تو یہ جو چیز آ رہی ہے امہ کی بات ہو رہی ہے اس پہ بھی کانٹروورسی ہے یہ بہت اچھا سوال ہے مجھے آپ بتائیں جی پلیز سیپ پورا پاکستان میرا خال پچیس روپے یا پیٹیس روپے پی ٹی وی کو دیتا ہے ٹی وی کی لائشنس کی فیش میں کیا پورے پاکستان کے اندر ایک ٹیلیویزن کے پاس پی ٹی وی سے زیادہ بجٹ ہے کیا جو فسیلیٹیز ہیں پورے پاکستان میں کسی پرائیوٹ چینل کے پاس پی ٹی وی سے زیادہ ہیں کیا پورے پاکستان کے اندر پی ٹی وی کے علاوہ کوئی اور چینل ہے جس کو سبجیڈی بھی ملتی ہو لائشنس کی مد میں اور ائر ٹائم پرمرشل ائر ٹائم بھی ملتا ہو کوئی ہے تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ یہی پی ٹی وی جب اتنی خوبصورتی سے ہسٹری کو ڈاکیمنٹ کرتا تھا آخری چیٹان اور بردر بن مغیرہ والا شاہین کے بعد آپ نے کیا بنایا آپ بتائیں سر اور کشمیر پہ بھی کشمیر پہ بھی آپ بلکل کچھ نہیں آرہا پہلے آتا تھا انگار وادی تھا باقی ڈرامی ہوتے تھے ہم نے مارے ہیں ہم نے اس لیے مارے ہیں کہ آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہے آپ آپ جیسے لیوز چینلز کے پاس آپ کو یہ پتائے کہ روینا اٹنڈن کی برد پہ کب ہے اور شاروخ خان کی انیچ چین کب ہے آپ نے مارے ہیں ہیروز آپ سب ہم سب ہم سب ذمہ دار ہیں اس کے اور کس کے نام پہ ریٹنگ کے نام پہ اوہ جی ریٹنگ نہیں آتی اوہ جی فلا چیز نہیں چلتی کشمیر کی اوپر فلم کوئی کیوں بنائے گا کوئی اس لیے نہیں بنائے گا کہ اس کو مخالہ فلم بنانی ہے انڈیا کو دیکھ کے چار گانے ڈالنے ہیں ایک آئٹن نمبر ڈالنے ہیں آپ کے خیال سے اس فلم میکر کے پاس اتنا ذہن ہے یا نیشنل پرائید ہے اس میں کہ وہ فلم بنائے گا ملک کے لیے کیوں بنائے گا مجھے سمجھ نہیں آرہی یہ جو نیشنل کنسنسلز ہے میری بات بھونی لگے گی لوگوں کو وہ ہم نے نہیں بنایا ہوا فلم بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے اس کا بہت بڑا کام ہے پرسپشن کے اندر کلچرل ایمبیسیبیلشپ کے اندر پر ہم نے ڈیویلپ ہی نہیں کیا ابھی تک کہیں جب تک نائنٹین نائنٹین نائن میں نیشنل کوئلز آرڈس نہیں آئے تھا پرسپشن کے اندر فلم سکول ہی نہیں تھے جب تک آپ مجھے بشارہ صاحب کی ایک بات بہت پسند تھی انہوں نے پارلیمنٹریانز پہ گھرول لگایا تھا کہ کام اس کم بچلر بچلر ہونا چاہیے لاؤ میکنگ کرنی ہے نا فلم میکرز کو ٹیلیویزن پوڈیشن پوڈیشنز کو کام اس کا ماسٹرز ہونا چاہیے کیونکہ آپ زہن سازی کر رہے ہوتے ہیں you are embedding the narrative seeds the seeds of narrative sorry to say again پاکستان کی کلچرل پولیسی کھڑا رہا تھا فباد صاحب عشد صاحب اس میں تو آپ نے بھی بڑا کام کیا گا تھا اور بڑی ریسرچ کیا مجھے بتائیں نہ کھڑا رہے آپ نے دیکھی ہے آپ سے ہی بلگوائی تھی آپ کو مہینہ لگا تھا نیوز کے آدمی آپ سر وہ بھی بڑے وہ مجھے بتائیں پاکستان کی کلچرل پولیسی کیا ہے سر خانوں نے پڑی ایٹین کامیمنٹ کے بعد دوہزار دس میں جب آپ ڈیوالف کرتے ہیں ایڈوکیشن بہت امپورٹن ہے اور کلچر ان کو ڈیوالف کرنے کے بعد کیا ہو رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے how do you want to come on one page as a narrative holistically for nation states especially in ideological state like پاکستان that is in dire need of having everybody rally behind one thing and actually believe it تو وہ جو ایک پیوٹس کو ایک point پر لانا ہوتا ہے وہ constitution ہے role and responsibility of the citizen ہے role and responsibility of the state ہے film ہے ڈراما ہے میڈیم ہے میوزک ہے books ہے I mean education holistic ہے یار کوئی ایک چیز نہیں ہے آپ کو میں بتاؤں آپ جانتے ہیں یعنی جتری اس پر بات کریں گے وقت کم ہے جی لیکن اسی positive note پر شہراد صاحب آپ سے اجازت چاہیں گے کیونکہ آپ نے آخر میں بڑی زبرست بات پی کی آپ نے کہا کہ we need to converge everything اور جو چیز ہے جو policy ہے state level پہ اور ساتھ کریں کشمیر کا معاملہ ہو پاکستان کی perception ہو اس کے لیے there is an opportunity آپ کے پروگرام کی توسط سے اگر آپ مجھے allow کریں جی جی پلیز سیف جو بھی آج حکومت کا نمائم با یہ دیکھ رہے ہیں میری بات آپ سارے میرے دوست میری بات یاد رکھنا اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو یہ ناظر موقع دیا ہے خدا کا واسطہ ہے خدا کا واسطہ ہے یہ موقع آپ لوگوں کو شاید دوبارہ ملے نہ ملے آپ کا زیادہ تر لوگوں کا political lovis ہونا آپ کا advantage ہے سیاست نہ آنا آپ کی بہت بڑی quality اور strength ہونی چاہیے وہ چیزیں اور وہ فیصلے اس ملک کیلئے کر جائیں جو کوئی اور سیاست کی نظر ہو کے نہ کر سکے do not waste this opportunity پاکستان زندہ بات thank you very much شہزاد نواز صاحب موجود ہے شہزاد نواز صاحب میڈیا ایکسپرٹ پی ہیں اپنے ویوز کا اظہار پی گیا انہوں نے اور کچھ تلخ باتیں بھی کی انہوں نے لیکن بات سچ ہے اس میں ہم سب کو اور باب اختیار کو بھی بیٹھنا چاہیے سب کو جتنے بھی stakeholders ان کو ایک پیج پہ لے کر آئے ہیں تاکہ ایک strong اور monster narrative بنے اور بھرپور جواب دیا جا سکے بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کرونا یعنی COVID-19 نے پوری دنیا کو متاثر کیا جو develop countries ہیں ان کو کہا جاتے ہیں امریکہ یورپ ان کی معیشت بھی گھٹنوں پہ آ گئی ہے بیروزگاری کا خدشہ وہاں پہ پی ہے economy بند ہو رہی ہے industries بند ہو رہی ہے اور پاکستان پہ اس سے بھچ نہیں سکتا جو بھی حالی ہم نے فیصلے کیے ہیں کہ جو روک ڈاؤن میں نرمی کا اس میں چینجز کرنے کی وہ بھی اس کی بہت بڑی جو کنسیڈریشن ہے وہ ایکنومک ہیں اس سارے ایشوز پہ گفتگو کریں گے جو ہمارا ریجنل ریسپونس ہے جو سارک کے پلاتفارم سے پاکستان دے سکتا ہے اس میں کیا کیا کمیاں ہیں ان تمام ایشوز پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ڈاکٹر وقار احمد جوائنٹ ایگزیکٹیو ڈیریکٹر ہے ایس ڈی پی آئے یعنی سسٹینیبل ڈیویلپنٹ پولیسی انسٹیٹیوٹ کے ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ویلکم پر دو شو ڈاکٹر وقار پاکستان میں انپریسیڈنٹیڈ یہ ایک ایونٹ آیا جس کا ہم نے ریسپونس بھی ہم نے اسی حساب سے دینا تھا فیبری ٹوئنٹی سکس کا یہ کیس آیا ہے پوری دنیا میں اینڈ آف ڈیسمبر سے یہ چیز موجود ہے ایکانومی ایمپیکٹ اور یہ آئل پرائسز نیچے گر رہی ہیں جو پاکستان کے جو پالسی میکرز ہیں ان کا جو ریسپونس ہے کیا وہ ان لائن ہے ویڈا کرائسز اور اس میں کہاں مزید بہتری کی گنجائش ہے جوی تینکیو فواد صاحب پاکستان کا جو مین پالسی ریسپونس رہا ہے جی وہ دو لیولز پر رہا ایک تو یہ تھا کہ جو آپ کا غریب ترین طبقہ ہے اس کو کیسے پروٹیکٹ کیا جائے کوویڈ نائنگین سے اس میں افکرس جو احساس پروگرام تھا وہ انسٹرومنٹل رہا کہ کیش ٹرانسفرز جلد از جلد غریب ترین لوگوں کو جو ہے اس میں جو انیشل کیٹیگری ون کے بینیفیشریز تھے ان تک تو افکرس کیش ٹرانسفر پہنچ گئی ہے لیکن جہاں پہ ٹارگٹنگ کے ایشوز آ رہے ہیں کچھ ایکسکرونٹ کمیونٹیز ہیں وہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیٹیگری تھے کے اندر ڈالا گئے ہیں اور ابھی ان کو بھی انقریب جو ہے وہ ڈسبرسمنٹ سٹارٹ ہوں گی اس میں یقیناً تھوڑے سے مسائل ہیں کیونکہ پاپولیشنز مائیگریٹ بھی کر جاتی ہیں اوبر ٹائم جو دوسری پالیسی ریسپانس تھی وہ سمال بزنسز کے لیے تھی کوویڈ نائیٹین سے کوئی لگ بہت پانچ ملیون کے قریب سمال اور میڈیم انٹرپائز جو پاکستان کی متاثر ہوئی ہیں اب ان ایسر میز کو جو پرابلمز آ رہی ہیں ظاہرہ ان کا تھوڑا سا ازالہ کرنا ہے لیکن اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ ان ایسر میز کے اندر جو ایمپلائیمنٹ ہے آلموسٹ تالیس پرسنٹ جو لوگ ایمپلائید ہیں ان ایسر میز میں وہ ڈیلی ویڈ ورکرز ہیں تو ان کو لے آف سے بچانے کے لیے جو ہے ایک مونٹری اور فسکل پالیسی کی سائید سے رسپانس کی ضرورتی جو کہ گورمنٹ نے دی ہے کو مدد کریں اس میں یقیناً کچھ ڈککت آ رہی ہے جس طریقے سے گورمنٹ نے اللہ کیا کہ آپ پانچ ملین تک کے جاری کریں لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ کمرشل بینک رسک نہیں لے رہے اسی طریقے سے جو انڈسٹری اپلائی کر رہی ہیں ری فائننس فسیلٹی کے لیے وہ بھی ہمیں بتا رہی ہیں کہ پروسیسنگ بڑی کمرشم ہے اور جتنی سپیڈ سے یہ رول آٹ کھنا چاہیے تھے غالباً اتنی سپیڈ سے یہ نہیں ہوئے ہیں تو اب یہ تھوڑا سا بیچ پہ کمیونیوکیشن گیپ ہی آرہا ہے پرائیویٹ سیکٹر اور اکنومک مینجرز کے بیچ ہے کہ ڈیزیز اور جو پیتھر جیسے میوٹیٹ ہو رہے ہم جس طرح بھی کوویٹ نائنٹین کے کیس میں اب کہت کا بھی خدشہ دوبارہ سے آگیا ہے ایفریکن کنٹریز میں باقی جگہوں پہ بھی اور جو کہ کنٹریز کیونکہ پہلے انٹر دیپنڈنسی ختم ہو رہی ہے اور وار کا تو ہے کیونکہ آپ پوری دنیا کو انہائلائٹ کر سکتے ہم لوگ پش آف بٹن تو اس ساری سیناریو میں جو فور سیکیورٹی ہے اس کی امپورٹنس بہت زیادہ آرہی ہے پاکستان کدھر کھڑا ہے ان ساری چیزوں میں جی بہت اہم سوال آپ نے کیا جو انیشل ڈیرز تھے لوگ ڈاؤن کے آپ کو یاد ہوگا میجر سپلائی چین ڈسرپشن سوائیں وہ ایگری کلچر اور فوڈ پروسیسنگ سیکٹر میں آئیں جس کی وجہ سے ہمارے جو اربن ایریاز تھے وہاں پہ شیل پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ فوڈ شورٹیجز بھی دیکھنے میں آئیں اف کورس اس کے لیے جو لوگ تپتہ تھا یوٹریٹی سٹورز کو جو ایکسس کرتا ہے وہاں یوٹریٹی سٹورز پہ بھی ہمیں شورٹیجز کا سامنا کرنا پڑا اب فیلحال کے لیے اف کورس آپ نے دیکھا ہے کہ وہ والی جو سپلائی چین دسروپشن تھی وہ اف کورس انتظار لوکل لیول پہ ورنیشن کے ساتھ وہ امیڈیٹ جو فوڈ سیکیورٹی نیڈز ہیں آٹ یا دس اسینشل آئیٹمز میں وہ پوری کر دی گئیں لیکن جو زیادہ بڑا کنسرن ہے فوڈ سیکیورٹی کی لین سے وہ آنے والے سیزن اور آنے والے دو کورٹرز کے لیے ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے آپ کا بائنگ سائیکل جو ہے وہ دس کیسے پلاننگ کرتے ہیں اس پہ ایک جو دیا گیا تھا وہ یہ دیا گیا تھا کہ آپ کی آنے والی کراپس ہیں میکس اگر ان کے لیے سوری جو پر سپورٹ پرائیس جو ہے وہ آناؤنس کر دی جائے تاکہ فارمر کے لیے انسینٹیو ہو کہ اگر اس کی پروڈکشن جو ہے وہ کسی سپلائی چین ڈسروپشن کی ورہ سے پڑی بھی رہ جاتی ہے یا انونٹری ہوتی ہیں تو گورنمنٹ کو سٹیپ ان اور کمپنس کرے گی شیئر آف رس کرے گی تو آئی ہوپ کہ سپورٹ پرائیس جو پروپوزل ہے اس کو جلد جلد جو لیا جائے گا سکیل اپ کرنا پڑے گا بلکہ شرائط بھی آسان بنانی پڑے گی کیونکہ شاید سمال فارمر کے پاس آنے والے دنوں میں اتنی زیادہ ریزیلینس نہ ہو جی بی بیک برکر صاحب اسی پہ میرا ایک observation کہ آپ نے پہلے بھی کہ جو سمال اور میڈیم بزنس ہیں ان کے لیے بھی فائننس چاہیے اب اگری کلچر کے لیے بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ کرزہ گورنمنٹ پہ بھی سپورٹ پرائیس بھی آجاتا ہے گورنمنٹ کے پاس تو پیسے کہاں سے آئیں گے کیونکہ ٹیکس کلیکشن تو ہو رہی نہیں ہے گورنمنٹ کے پاس تو ہماری اتنی پہلے بھی کرونا تو بھی آئے اس سے پہلے بھی دو سال سے جو ہماری پرفارمنس ہے سب کے سامنے تو گورنمنٹ کہاں سے اتنے فارن ریسورس جنریٹ کرے گی کہ ان تمام چیزوں کو سپورٹ کرے جی پاکستان نے جی گورنمنٹ نے پرپیرنس ریسپونس پلان ایک بنایا ہے ریسپونس پلان جو ہے اس پہ جو چار ارب ڈالرز پلیج کیے ہیں ان اس سم کو کتنا انتیلیجنٹ لی کتنا ایفیشنٹ لی ہم یوز کریں گے دوسرا یہ ہے کہ ناو اس تا ٹائم تو ٹھنک انویٹی پیسے جو ریڈنمنٹ پڑے ہیں لوگوں کے پاس یا لوگوں نے فر اگزامپل ڈیکلیر نہیں کی ہے آپ نے کنسٹرکشن سیکٹر کا پیکج بلکل اسی لیے دیا کہ جو انکم اور ویلت ہے جو نون ڈیکلیر ہے وہ اب سسٹم میں آنا شروع ہے تھرڈ ہے کہ ایون ڈی ٹیکس فرنٹ آؤ آؤ ٹوپ ٹھنک کی اگر سوپر ٹیکس لگا دیتے ہیں اس وقت تو نہ صرف redistribute policies آئیں گی بلکہ ایک قسم کی جو آپ کے اپنے جو economy کے اندر جو resources ہیں اسی سے جو ہے ویلنیو augment بھی ہوگا گورنمنٹ ایکسپینجر آپ پرولانگ کر سکیں گے دوسرا سوال صاحب اس میں یہ بھی ہے بہت ساری وہ انٹرپائز جو کہ تاطل کی وجہ سے تاطل کا شکار تھی پروگرام میں اور آپ نے ان کو پروگرام 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 کرنا now is the time to expedite those enterprises جو پروگرام 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 سے ڈالی گئی اس باقی ممالک ہر جگہ پر برے حالات ہیں سب چیز ڈاؤن ہوئی ہیں تو کیا بیچنے کے لیے مناسب ٹائم ہے میرا خیال یہ ہے فاد صاحب کے لاؤس میکنگ انٹرپائز ہیں اس میں ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں اس سٹیج کے اوپر نیٹ ورٹ یا ریونیو کتنا مل رہا ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جو پیسے جو ضائع ہو رہے ہیں وہاں پہ کئی اور بھی کریں ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ وہ ہے اچھا یہاں پہ اگری کلچر کے لیے ایک اور خطرہ آ رہا ہے وہ ٹڈی دل کا آ رہا ہے لوکسٹ کا جو اٹیکس ہیں یہ ہماری اگری کلچر کے لیے بہت بڑا ایک اور نیا کرونا کے بعد ایک اور چیلنج بھی آ رہا ہے اس کے لیے ہماری پریپیرنیس جو ریسپونس ہے اس کے لیے بھی یعنی کرونا کے ساتھ اس کو بھی فائٹ کرنا پڑے گا پھر جو آپ کے فارمرز جس آپ نے بات کی ہے تو اگری کلچر میں چیلنجز بہتحاشہ ہیں جی جی بلکھو اچھا لوکس کا جو معاملہ ہے وہ بہت پہلے حل کر سکتے تھے اگر فیڈرل پروینشل کو آردنیشن جو ہے تھوڑی سی امپرویوڈ ہوتی اس میں افکوس ہمیں سوبوں کو کریٹ دینا پڑے گا کہ سوبوں نے بارہا بتایا تھا سیزن سٹارٹ ہونے سے پہلے بھی انٹیمیت کیا تھا لیکن پروبی ہم نیشنل لیول کے اوپر جو منسٹری اف فوڈ سیکیوریٹی تھی اس پر اوگنائز نہیں تھی تو ریسپون دی نیڈ پروینس ہم نے یہی دیکھا کہ پھر چینج آف گارڈ کرنا پڑا اور پھر نئے وزید صاحب آئے ہیں کے پروفیشنلز موجود تھے اگر یہ جسے آپ ڈونرز ہم باہر سے مدد مانگتے ہیں ہم یورپ سے تجازت کرتے ہیں امریکہ سے کرتے ہیں تو جو خطے کے ممالک جو ہمارے پروسی ہیں جو سارک کا جو پلیٹ فارم ہے اس کو متحرک کیا جائے کرونا کے لیے لوکسٹ کے لیے تو بڑی میرے خیال اس کو لیوریج کرنے کی ضرورت ہے یہ بہت بڑا آئیس گر ہوگا دوسرا یہ ہے کہ اب آپ یہ دیکھئے کہ آپ پرسنل پرسنل پرکیٹیو ایکوپمنٹ اور ہیلتھ ایکوپمنٹ کے اندر اپنی سکیل اپ کرنی ہے تمام ممالک پروڈکشن اس کے لیے آپ کو تجارت کھولنی ہوگی کیونکہ بہت ساری انپوٹ آپ دوسرے ملکوں سے آلنی ہمارے کیس میں جو اندیا پاکستان ٹریڈ رکی ہوئی ہے کن کن آئیٹمز میں پرسنل پروٹیکٹیو اگوپمنٹ میں فارماسوٹیکل میں اس تجارت کو کھولنے کی ضرورت تاکہ سستی انپوٹ آپ کی انڈسٹری کے لیے وہ آ سکے تیسر سارک ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا ایک اگریمنٹ جو ہے وہ موجود ہے اس قسم کے ارتھ کوئیکس اور یہ جو ہیلت ریلیٹڈ ڈیزاسٹر تھے ان کو دیکھنے کے لیے اور اس پہ کام کرنے کے لیے میرا خیال ہے کہ پاکستان کو فارمالی سارک سیکریٹریٹ جو ہے لیپال میں ان کو لکھنا چاہیے کہ سارک ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے اوپر جو ہے وہ فاری جاپ میٹنگ کی کال کی جائے لیکن اس پہ صرف فواد صاحب میں سارک پہ فوکس نہیں کروں گا میں یہ بھی کہوں گا کہ ہمیں اپنے ویسٹر سائٹ پہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ای سی او کی طرح کی جو ریجن ارینجمنٹ ہیں وہ کیوں اس وقت دارمنٹ ہے پاکستان کو ای سی ای سی ای 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 بہت اچھا جو ڈی ای 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 چیزیں ہیں اچھا ای ساری صورتحال میں جو جو نیو ہو جائیں اور آگے آنے والے دنوں میں اپورٹینیٹی کہاں پہ ہے ہیلتھ کیر سسٹم جو سب نگلیکٹ کرتے تھے اب تو وہ پہ انیسمنٹ بھی ہو رہی ہے چیزیں بھی ہو لائن انٹیگریٹڈ تھی ڈیجیٹل انٹرفیس تھے آپ چاہے ٹیکسٹائل بنا رہے تھے چاہے آپ چمڑا بنا رہے تھے آپ جس میں بھی تھے اگر آپ کے پاس آن لائن پلاتفار موجود تھا اپنا سامان بیچنے کے لیے ٹرانزیکشن کنڈکٹ کرنے کے لیے دوسرا جو ای بہت بڑی اپرچونیٹی ہوگا ان آن لائن انٹرپائزز کو آپ کی ڈیجیٹل ایکانومی کو ای کامرس فرمز کو فروغ کرنیے اور اس میں یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو ای کامرس پالیسی اپروو ہوئی تھی کرونا سے چند دن پہلے کی باق ہے فروری کے اندر اب اس ای کامرس پالیسی کو بہت جلدی ایمپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ کے جو سٹارٹ اپس اس سیکٹر میں آرہے ہیں اور وہ پھر کوئی دعات کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے خوشید کو اجازت جیجئے خدا حافظ